آزاد کشمیر کے مطلق کچھ ایسی معلومات جنہیں جان کر آپ یقیناً میری طرح حیران ضرور ہوں گے ایک ایسا خطہ جسے جنت نظیر سے تشبیر ہی جاتی ہے آج کے اس دور میں بھی کن بنیادی ضرورتوں سے محروم ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتاؤں گا سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ آزاد کشمیر میں ائرپورٹس کی تعداد کتنی ہیں جی یقیناً آزاد کشمیر میں ائرپورٹس کی تعداد دو ہے ایک ائرپورٹ مظفر آباد میں اور دوسرا ائرپورٹ جو ہے وہ راولہ کورٹ میں ہے انیسی اسی سے لے کر انیس سو نوے تک پی آئی اے کی یہاں پہ فلائٹس آپریشنل تھی لیکن اس کے بعد ان دونوں ائرپورٹس کو بند کر دی گیا اور ابھی آزاد کشمیر میں کوئی بھی ائرپورٹ آپریشنل نہیں ہے اگر ہم بات کریں کہ ریلوے سٹیشن کتنے ہیں آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کے دس اجزلا میں کوئی ریلوے سٹیشن موجود نہیں ہے اس کا مطبعہ ہے کہ پورے آزاد کشمیر میں کسی بھی جگہ ریلوے ٹریک کا نظام ہی موجود نہیں ہے اگر بات کی جائے آزاد کشمیر کی آبادی کی آزاد کشمیر کی آبادی تقریباً پینتالیس لاکھ ہے اور آپ لوگ یقیناً میری طرح ضرور حیران ہوں گے کہ پندرہ لاکھ سے زائد لوگ بیرون ملک مقیم ہیں جو کسی بھی ملک کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اگر ہم بات کریں کہ آزاد کشمیر میں تعلیم کا نظام کیا ہے یہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ خوش آئین بات ہے کہ لٹریسی ریٹ جو ہے آزاد کشمیر کا وہ تقریباً سیمٹی فور پرسنٹ ہے آزاد کشمیر میں ابھی تک سات بڑی یونیورسٹیز ہیں ان یونیورسٹیز کا میار کیا ہے یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آزاد کشمیر میں اگر انٹرنیٹ کی بات کی جائے تو تقریباً پینتالیس پرسنٹ ایریا جو آزاد کشمیر کا ہے وہ ایسیو کور کرتا ہے انٹرنیٹ کی حالت یہ ہے کہ کسی بھی جگہ سے آپ آزاد کشمیر میں لائیو سٹریمنگ تک کر نہیں سکتے آزاد کشمیر میں غربت تقریباً اسی پرسنٹ ہے آٹا آج کل ناپید ہے صاف پینے کا پانی آپ کو صرف چشمے سے میسر ہوگا اگر ہم بات کریں کہ آزاد کشمیر میں ڈینز کتنے ہیں آزاد کشمیر میں تقریباً چھوٹے بڑے ڈینز ملا کر پانچ ڈینز موجود ہیں اور یہ تقریباً چار ہزار میگا وارڈ کے قریب بجلی جنریٹ کرتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی بجلی کی پورے آزاد کشمیر کی ریکوائرمنٹ کے بھی ہے صرف چار سو میگا وارڈ تقریباً آزاد کشمیر سے چار پے پر یونٹ بجلی خریدی جاتی ہے اور واپس وہی بجلی ہمیں تقریباً پچاس رپے فی یونٹ بیچی جاتی ہے بجلی کا بل اوستن تقریباً چھے سے سات ہزار روپے ایورج ہے چار ہزار میگا وارڈ پیدا کرنے والا آزاد کشمیر بجلی جس کی ضرورت صرف چار سو میگا وارڈ ہے اس کے باوجود بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ بارہ بارہ گھنٹے ہیں اگر ہم بات کریں آزاد کشمیر میں صحت کر آزاد کشمیر کے تمام سرکاری اور پرائیویڈ ہاسپیٹل جتنے بھی ہیں ایک کہاوت ہے کہ ہڈی یہاں سے جڑواؤ باقی سب کوئی پینڈی اسلام بات صرف نزلہ زکام کے علاوہ وہاں پر علاج اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہوتا آزاد کشمیر میں ہاسپیٹلز کی کیا حالت ہے یہ یقیناً آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اگر بات کی جائے آزاد کشمیر میں انڈیسٹریز کی تو آزاد کشمیر میں کوئی بڑی انڈیسٹری موجود نہیں جب اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی گئی تو بتایا گیا کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے اس وجہ سے یہاں انڈیسٹریز نہیں ہیں اگر آزاد کشمیر کابینہ کی بات کی جائے تو آزاد کشمیر میں تقریباً 29 وزیر ہیں ابھی اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کا کنٹرول کیا ہے اور ان کے اختیارات کیا ہیں تو اختیارات کے نام پہ صرف جنڈی کنٹرول تقریباً 60% آئی جی کشمیر اور چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کے پاس ہے کشمیر کا حتمی فیصلہ کشمیریوں نے ہی کرنا ہے کشمیری لیڈر کب تک کشمیریوں کو ان کے حقوق دلوا سکتے ہیں یہ سوالیہ نشان ہے یہ پیغام مظفرہ بار پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے اللہ نئے دیبان موسیقی موسیقی